ککو بیٹا میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے کیا کھائی گا میرا بیٹا آج کیا کھائے گا میں نے آج دال پکائی ہے جلدی جلدی سے دال کھالو پھر میں نے باہر جانا ہے کوئی کام ہے مجھے اور دیکھو باہر نکلنے کی اور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو حالات کا پتہ ہے کتنے قراب حالات چل رہے ہیں ٹھیک ہے نا بیٹا ٹھیک ہے دال کھالو آج کیا آپ روز روز مجھے دال کھلاتی رہتی ہیں کبھی تو مجھے چکن کھلا دیا کرو مجھے تو یاد ہی نہیں کہ میں نے کس دن چکن کھائی تھی اور ماں یہ روز روز دال کھاکا کر کے میں تھک گیا ہوں اور مجھے سکول بھی ادمیشن کرا دیں پلیس ماں کچھ تو کریں باقی سارے جنگل کے پنچی کے بچے سکول جاتے ہیں لیکن میں نہیں جاتا ماما پلیس ماما رانو بیچاری کیا کر سکتی تھی وہ دکھی ہوتی کہ اپنے بیٹے کو کچھ پروش تو کر سکتی لیکن وہ اتنی غریب ہوتی ہے سارے جنگل میں فروڈ ڈھونٹتی ہے نہیں کہتا ہے میرا بیٹا بیچارہ سارا دن وہ دال ہی کھاتا ہے اور یہ دال بھی میں اتنی مشکل سے لے کر آتی ہوں اور اب تو اس کی عمر بھی ہو گئی ہے سکول جانے کی میرے پاس ایک پیسہ نہیں کہ میں اس پر خرچ کروں اور اسے سکول جانے دوں کیا بنے گا آس تو میں فروڈ ڈھونٹ کر ہی جاؤں کی ایسے بلکل گھر نہیں جاؤں کی میرا بیٹا ہر ٹائم بھوکھا ہوتا ہے ایسے ہی رانو بیچاری پریشان ہو کر وہی پر بیٹی رہتی ہے اور سوچتی ہے کہ اپنے اور اپنے بیٹے کا گزارہ کیسے کرے تو اسے یہاں سے ایک گھار دکھتی ہے وہ گھار میں دیکھتی ہے کہ وہاں پر اسے کچھ فروڈ دور سے نظر آتے ہیں پھر وہ اندر جانے کی کوشش کرتی ہے اور گھار میں چلی ہی جاتی ہے وہ کیا دیکھتی ہے ٹو واتر میلن ہے اور دکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے تھوڑا سا میں کھا لیتی ہوں اور تھوڑا سا اپنے بیٹے کے لیے لے جاتی ہوں ہاں بہت زیادہ مزے کا ہے وہ تو بہت زیادہ خوش ہوگا اب تھوڑا سا بچ گیا ہے میں ایسے گھر لے جاتی ہوں اس کا ٹیسٹ تو مجھے جلیبی کی طرح آ رہا تھا جیسے میں نے جلیبی سوچا جلیبی یہ کون ہے بچاؤ مجھے میں نے کچھ نہیں کیا بچاؤ مجھے ارے ارے رانو میں تمہیں کچھ نہیں کہتی میں ایک جادو گردی ہوں اور مجھے تمہارا نام اپنے جادو سے پتا لگا تم ایک نیک اور ایماندار چڑیا ہو کئی دفعہ تم یہاں پر آئی اور میری مدد بھی کیا آج میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں ایک تربوز ہے جہاں سانف رہتا ہے پتھر کا بنا ہوا ہے تو وہیں سے جا کر وہ تربوز لے آو اور جیسے ہی دل میں غمان کرو گی ویسے ہی ٹیسٹ آئے گا بریانی کا کرو گی تو بریانی ہی آئے گی دماغ میں تو اس کے بھی سونے کے ہیں کیا وہ مجھے مل جائے گا اگر میں نے خلطی کر دی تو وہ مجھے وہیں پر مار بھی سکتا ہے سانف وہ پتھر کا سانف مجھے اگر تکلیف دے دے گا تو پھر میں کیسے رہوں گی لیکن میں کوشش ضرور کروں گی اپنے بیٹے کے لیے میں اب چلتی ہوں آپ کا واتر میلن کھایا اس کے لیے ماف کر دے مجھے پھر رانو بیچاری وہاں سے چلتی ہے اور وہی چاہتی ہے جسے جرے نے کہا تھا ایک پتھر کا سانف بیٹھا ہوتا ہے رانو جیسے ہی واتر میلن کو ہاتھ لگاتی ہے وہ پتھر کا سانف پیسے کا ویسے ہی بیٹھا رہتا ہے کیونکہ رانو دل کی سچی اور من کی خوبصورت تھی کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا جیسے چوریل نے اس سے کہا تھا پھر وہ واتر میلن کو اٹھا کر اپنے گفہ میں جاتی ہے تاکہ وہ چوریل کو بتا سکے کہ اس کی وجہ سے واتر میلن لے آگے وہ چوریل یہاں پر نہیں ہے اور اب تو اس کا واتر میلن ہی نہیں ہے مجھے لگتا ہے وہ چوریل یہاں کہیں ہی ہی نہیں مجھے لگا وہ میری مدد کرنے کے لیے ہی آئی تھی ورنہ پہلے تو اس کا واتر میلن بھی پڑا تھا لیکن اب کچھ بھی نہیں ہے چلو اب مجھے گھر جانا چاہیے میرا کوکو بیٹا میرا انتظار کر رہا ہوگا میں بہت پریشان ہوں اس کے لیے پھر یہ سوچ کر رانو وہ واتر میلن اٹھا کر گھر آتی ہے اور اپنے بیٹے کو ساری بات بتاتی ہے وہ وہاں سے بیج نکال کر پیچ آتی ہے اور اس کی جگہ اور بیج آ جاتی ہیں اس طرح کوکو بریانی کا نام کہتا ہے اور جیسے ہی واتر میلن کھاتا ہے اسے تو بریانی کا ہی ٹیسٹ اور مزہ آتا ہے اور اس طرح وہ ماں اور بیٹا ایسے خوش ہونے لگ جاتے ہیں اب تو رانو نے اس کا ریویشن بھی اچھے سکور میں کرا دیا تھا اب تو وہ بہت زیادہ اور زیادہ خوش تھا پیارے بچوں اگر میری کہانی آپ کو رجی لگتی ہے تو جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کریں ٹو پلس ٹو میرے پیارے بچوں ابھی تک آپ کے پاپا نہیں آئے کب تک ہم انتظار کر رہے ہیں بچوں مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو بھوک لگی ہوگی لیکن بیٹا میں کیا کروں آپ کے پاپا کہیں انتظار کر رہی ہوں دعا کرو وہ چل دیا جائے آج تو موسم بھی بہت زیادہ خراب لگ رہا ہے پنکی بیٹا کوکو بیٹا آپ کو بہت بھوک لگ رہی ہوگی اپنی ماں کو معاف کر دو آپ کے پاپا بس آنے والا پکا سارا دن محنت کرتا اور دیکھ بھال کرتا جو بھی کما کراتا بچوں کے لئے لے آتا لیکن ان دنوں تو بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی آج جی بچے کب سے انتظار کر رہے تھے کہ آپ کچھ لائیں کہ ایک دانہ بھی نہیں مٹکے میں پڑا کہ میں ان کو دے دوں بہت بوکے ہیں میرے بچے بہت زیادہ بوکے ہیں آپ ان کے لئے کچھ بھی نہیں لائے میں کب سے انتظار کر رہی تھی کہ بچوں کے لئے لائیں گے کچھ نہ کچھ آپ کیسے لاتا میں رانو جی کیسے لاتا اور کہاں سے لاتا آج اتنی زیادہ بارش تھی کہ کام ہوا ہی نہیں اور میں منڈی پر بیچنے ہی نہیں جا پائے لکڑیاں اس لئے مجھے بہت زیادہ دیر ہو گئی اور اتنی تیز بارش میں کام کیسے کرتا یہ بادر گرکنے کی آواز آ رہی ہے مجھے لگتا ہے آج تفان آئے گا میں باہر جا کر دیکھتا ہوں تم بچوں کی حفاظت کرو اللہ کچھ نہ کچھ یہ کیا اتنی تیز بارش اتنی تیز بارش تو میں نے کبھی نہیں دیکھی ہمارا گھر تو ڈوب جائے گا جلدی سے مجھے بچوں کو باہر نکالنا چاہیے اور رانو کو بھی باہر نکالنا چاہیے رانو بچوں کو لے کر جلدی سے باہر آؤں جی کیا ہوا ہے باہر آپ باہر دیکھ رہے گئے تھے کیا بہت زیادہ دیز بارش ہو رہی ہے اور کیوں کہہ رہے تھے آپ کے بچوں کو لے کر میں جلدی سے باہر آؤں بچے تو بہت زیادہ بوکھے ہیں کہاں لے جائیں گے کہاں یہ گھر چھوڑ کر ہم جائیں گے کوئی ٹھیکانہ بھی نہیں بارش تو بہت رانو اگر ہم نے جلدی سے یہاں سے باہر نہیں نکلے تو بارش ہمارے کمروں میں آ جائے گی اور ہم سب ڈوب کر یہیں مر جائیں گے چلو سب کو بچوں کو باہر نکالو کھانے کا کیا ہے وہ بچے بوکھ سے تو نہیں مریں گے لیکن یہ ڈوب کر مر جائیں گے جلدو جلدی اپنا سوان تو باندھ نہیں سکتے چھوڑو جو جرچیز پڑی ہے اوپر درخ پر چڑ جاتے ہیں اس طرح کیا بچے ہمارے ہم بچ جائیں یہ دیکھیں کتنا توفان ہے نیچے دیکھیں اور ہمارا گھر بھی ڈوبنے والا ہے اکاس جی اکاس جی یہ کیا اتنی زیادہ بارش اتنا توفان میں تو حیران ہو گئے دیکھ اکاس جی اتنا زیادہ توفان ہمارا گھر بھی ڈوب گیا بچے کہاں جائیں گے کہاں جائیں گے میرے پیارے ننھے ننھے بچے کیا ہو رہے کوکو بیٹا طبیعت خراب ہو رہی ہے کیا وہ دیکھیں اکاس جی میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو رہی ہے بیٹا کیا ہو رانو کوکو بیٹا کو کچھ ہو گیا ہے بوک کی وجہ سے اور پانی کو دیکھ کر ڈر گیا ہے اور تیز سردی لگنے کی وجہ سے ہمیں اپنی بیٹی کو بچانا چاہیے یہ نہ ہو کہ یہ اس کی بھی طبیعت خراب ہو جائے ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے ورنہ ہم یہاں ڈوب کر مر جائیں گے کہیں نہ کہیں جانا پڑے گا ہمیں ہاں ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا پنکی بیٹا پنکی بیٹا کہاں گر گی میری بیٹی دیکھ اکاس جی ہم لوٹ گئے ہم برباد ہو گئے ہمارے پاس کچھ نہیں بچہ ہمارے بچے بھی سب تباہ ہو گیا برباد ہو گیا اب ہم کس کے سہارے اپنی زندگی گزاریں گے ہمارے بچے ہی نہیں رہے جس کی وجہ سے ہم جی رہے تھے اب تو میرا دل کرتا ہے خود کو مار دوں میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی اکاس جی کچھ کریں پلیز اکاس جی کچھ کریں میں نہیں رہ سکتی لو میرے ساتھ ساتھ آؤ وہ کچھ بچی کچھ رو رہی ہے بچی پیارے بچی کیا ہوا کیوں پریشان ہو کیوں رو رہی ہو اس طرح بتاؤ میری پیاری بیٹی کیوں رو رہی ہو کیا پریشانی ہے آپ کے ماں باپ کہاں ہیں اکیلی کیوں بیٹھی ہو اس طرف پر بتاؤ میری پیاری بیٹی کیا ہوا ہے آپ کو بتاؤ ہمیں ہم آپ کی بات کو سنیں گے بتاؤ میری پیاری بیاری بیاری اے ماما بابا اس فلڈ میں ڈوب گئے میں کیلی بچ گئی ہوں میں کہاں جاؤں مجھے ڈر لگ رہا ہے بہت ڈر لگ رہا ہے نہ تو میری ماما ہے نہ تو میرے پاپا ہے میں کیسے رہوں گی مجھے سات دن ہو گئے ہیں میں ڈر رہی ہوں بہت پھر اکاش و رانو کو اس بچی پر ترس آ جاتا ہے ان کے ہاں بارش اور سلاب بھی ختم ہو گیا تھا اب وہ دونوں اس بچی کو گھر لے آتے ہیں اور خوشی خوشی اس کا دیکھ بھال کرتے ہیں اس طرح رانو اور اکاش بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں ان کے بچے تو اب نہیں رہے لیکن اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگ گئے تھے پیارے بچوں اگر میری کہانی اچھی لگے تو سبسکرائب